ہلو اسلام علیکم ایوری بڑی ویلکم باک ٹو ما چینل تو آج کے لیے ویوز اور ریوز کے سیکشن کے لیے ہم کر رہے ہیں ایک ویڈیو اور دیکھتے ہیں کہ آج سوشل میڈیا پر کیا چل رہا ہے تو سب سے پہلے یہ پوسٹ آئی ہے تیزاد احسن ساپ کی اگر آپ جانتے ہیں تو یہ پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں پیپلز پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں اور وکیل بھی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ گیارہ اکتوبر کو ایف ایٹی ایف پاکستان کا فیصلہ سنائے گا اگر پاکستان گریے لسٹ سے نکل کر وائٹ لسٹ میں آ جاتا ہے تو اسے پاکستان کی اکانومی کو اتنا فائدہ ہوگا جتنا پچھنا دس سالوں میں بھی نہیں ہوا کیونکہ نائن ڈیل ایفن کے بعد سے پاکستان بلیک اور گریے لسٹ کا ہی حصہ رہا ہے اللہ پاکستان کو کامیابی عطا فرمائے آمین جی اس کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان جو ہے پاکستان کی اکانومی جو ہے بہت ٹائم سے بڑی گڑھ بڑھ چل رہی ہے انویسٹرز نہیں آ رہے سب سے بڑی وجہ ہے جو ہے ٹائررزم تھی ٹائررزم کا بہت زیادہ کنٹرول ہو گیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ کینیڈا پاکستان چھوڑنے اور کینیڈا آنے کی بہت بڑی وجہ یہی تھی ٹائررزم کیونکہ بلانگنگ ٹو شیعہ سیکٹ ہمارے ہمیں ہر وقت تریٹس ملتے رہتے تھے اور it was really a bad situation when my children were out for school even اور جب husband بھی کام پر جاتے تھے تو یہی غام ہوتا تھا کہ اللہ خیر کرے سب کی اللہ سب کو اپنی زمان میں رکھے اور اس ٹریس اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ ہمیں جو ہے ملک چھوڑنا پڑا اس کے بارے میں میں مزید بات نہیں کروں گی اس پوسٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتاؤں گی کہ ٹیررزم کی وجہ سے ہماری ایکانومی اتنی افیکٹ ہوئی کہ انویسمنٹ ظاہر ہے جب ہم لوگ وہاں پہ رہتے ہوئے ملک چھوڑ سکتے ہیں تو انویسٹرز کہاں سے آئیں گے تو اللہ کرے کہ یہ اعتزاد حسن صاحب جو بول رہے ہیں کہ واقعی میں ایکانومی کو جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ گریلیس سے نکال دیا جائے تو اس کا مطلب ہے پاکستان میں حالات بہتر ہو گئے ہیں اور اللہ کرے کہ پاکستان کو اسی طرح ترقی ملتی رہے اور پاکستان کے مسائل حل ہوتے رہے اچھا جی پھر یہ دوسری پوسٹ ہے امیران خان پرائم منسٹر آف پاکستان پی ٹی آئی آپٹیل گروپ کی طرف سے اور یہ کہہ رہے ہیں یہ وہ خوبصورت علماء ہے جو وزیر اعظم امران خان کو سپورٹ کرتے ہیں مشورت دیتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اچھا جی ان میں سے میں صرف جانت ہوں لیکن نام ایک کا شائد جانتی ہو وہ بھی مولانا تائر الجمیل القادری ہے سمتنگ لائے گا ام نوٹ شور اوکے اینیویز یہ بھی لیڈیز ریکویس جسنس فور دات ٹائپ اپ ہوم وائلنس این ٹورچر اچھا جی یہ ہوا ہے خاتون کے سارے ان کی تصویریں بھی دکھائی گئی ہیں لاہور ایک اور ہوا کی بیٹی سسرالیوں کے تشدد کا شکار اکیس سالہ سنبل پر شوہر ساس اور نندوں کا برطرین تشدد مشتعل شوہر نے گرم استری لگا کر بیو بیوی کا چہرہ جلا دیا سسرال والے جلاد بن گئے سگی پھوپی کا اپنی ہی بہو بتیجی پر بیہمانہ تشدد لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن میں اکیس سالہ سنبل پر شوہر ساس اور نندوں نے بترین تشدد کیا کلواری اور شیشہ مار کر سر پھوڑ گیا مشتعل شوہر نے گرم استری لگا کر چہرہ جلا دیا متاثرہ خاتون کو تشویشناک حالت میں جناس پتال منتقل گیا گیا بمطابق ذرائع درخواست دینے کے باوجود ابھی تک مقدمہ درد نہیں کیا گیا مجھے انصاف چاہیے تشدد کا شکار سنبل کی فریاد اچھا جی وائلنس آف اس قسم کا جو تشدد ہوتا ہے یقینا بہت دل دکھتا ہے اس میں جو ہے بہت سارے لوگ یہ شروع ہو جاتے ہیں کہ لڑکی کا کوئی تصور ہوگا اور یہ اور وہ اس کے بارے میں میں بات نہیں کروں گی کیونکہ قانون ہے کہ آپ قانون ہے کہ آپ جو ہے دوسرے بندے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ کے رائٹ اسی جگہ پہ ختم ہوتا ہے جہاں پر آپ کی ناک ختم ہوتی ہے غلط صحیح کا فیصلہ جو ہے قانون کر سکتا ہے آپ نہیں آپ کو پرابلم ہے آپ اس کے پیرنٹس سے بولے پیرنٹس کو نہیں بول سکتے قانون کا سہارہ لے اگر آپ کو لگتا ہے وہ کسی غلط ایکٹیوٹیز کا شکار ہے اور یوں نو اگر ہمارے معاشرہ ایموشن سے باہر نکل کے قانون کے مطابق چیزوں کو دیکھنے لگے تو بہت سارے مسائل ڈیٹرنس کی نسبت جو ہے حال ہونے لگیں گے کوئی بھی بندہ غلط کام کرتے وقت یہ سوچے گا کہ بھئی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ڈیٹرنس جو ہے بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے جیسے کہ قرآن میں اللہ پاک جو ہے بار بار بتاتے کہ اگر تم نے یہ گناہ کیا تو میں تمہیں آگ میں جلا دوں گا یعنی کہ اللہ جو ہے اس کے سزا بتا رہا ہے بار بار ہم لوگوں کو ایک ڈیٹرنس کریئٹ کر رہا ہے کہ چلو جی تم انسانیت کے نام پر اچھائی نہیں کرے تم ہیومن ہونے کے نام پر تو اٹلیس کسی سزا کی خوف سے جو ہے تم وہ گناہ نہ کرو ہم لوگ بیسیکلی بہت سارے گناہ زندگی میں سے نہیں کرتے کیونکہ ہمیں اپنے اس بندے سے محبت ہوتی ہے جس سے ہم ریلیشن میں ہوتے ہیں تو ہم اس کی اس وجہ سے برائی سے اپنے آپ کو رکھتے لیکن ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جہاں پر انسان کو دوسرے کی پرواہ نہیں رہتی تو اس وقت جو ہے قانون کو جو ہے قانون اگر پاکستان میں سخت ہو جائے تو اس جیٹرنس کی وجہ سے جو ہے لوگ بہت سارے کرائمز کم کریں گے یا کم ہو جائیں گے کافی حد تک اچھا جی نیکس پوٹس پر چلتے ہیں اور یہ ہے عمران خان افیشل عمران خان جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو مقابلہ دیا جارہے اے اور بی میں سے کامنٹس اور لائک کرنے کا اچھا جی ایک فنی سی پوٹس تھی اینیویز نیکس موونگ آن ٹو دی نیکس وان پاکستانی کنیڈینز پیج کے اوپر یہ آیا ہے شہزادی صاحبہ سے جیل میں موبائل پکڑا گیا جس کی فرندک ریپورٹ کے مطابق اکیس کالز انڈیا آٹ کالز قطر پانچ کالیں برطانیہ میں کی گئی اندرون ملک میں سب سے آدھا مرتبہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کیا گیا قطر سے تو چلو کوئی اشتداری بنتی ہے لیکن انڈیا کس پھوپی سے باتیں ہو رہی ہیں پھر ہوتے ہیں ہم ہمیں غدار نہ کوئی اچھا جی یہ جو ہے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بول رہے ہیں چونکہ میں فیس بک اور سوشل میڈیا کی پوست کو زیادہ اوٹھینٹیک نہیں سمجھتی یا اس وقت تک میں ان کو ان کے اوپر یوں نو کنفرم اپینین نہیں دینا چاہتی جب تک ان کی اوٹھینٹیسٹی ویلی ڈیڈیٹ نہ ہو جائے لیکن اگر یہ بات سچ ہے تو یقیناً جو ارشد بھٹی صاحب نے صحافی ہیں انہوں نے جو کہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہا ہے اچھا جی آج کے لیے اتنی ہی پوسٹ ہیں اور میں یہ کہوں گی کہ کومنٹس میں مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی اور آپ کا مریم نواز کے بارے میں کیا خیال ہے پلیز میرے پیچ کو شیئر لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا انٹل نیکس ٹائم ٹیک کیر اللہ حافظ